C.I.E.T. N.C.E.R.T. پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم چاند تاروں کا بن سامین آج ہم آپ کے سامنے ابو سعید محمد مقدور محجوددین کی لکھی ہوئی نظم چاند تاروں کا بن پیش کرنے جا رہے ہیں نظم چاند تاروں کا بن موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کی تن رات بھر جل ملاتی رہی شمیں صبحے وطن رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشاعت تھے آنکھوں کے خالے کٹورے لیے منتظر مرد و زن مستیاں ختم مدھوشیاں ختم تھی ختم تھا واقپن رات کے جگمگاتے دہکتے بدن صبح دم ایک دیوارے غم بن گئے خازارے علم بن گئے رات کی شہرگوں کا اچھلتا لہو جوے خون بن گیا رات کی تلچھٹیں ہیں اندھیرہ بھی ہے صبح کا کچھ اجالہ اجالہ بھی ہے ہندموں ہاتھ میں ہاتھ دو سوئے منزل چلو منزلیں پیار کی منزلیں دار کی کوئے دلدار کی منزلیں دوش پر اپنی اپنی سلیبیں اٹھائے چلو جناب مختوب محجد دین کی یہ نظم ان کی ممائندہ نظم ہے اس نظم میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کی ہندوستان کا منظر پیش کیا گیا ہے ہمارا ملک آزادی سے پہلے مختلف قسم کے مسائل سے دوچار تھا مجاہدین آزادی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا انہیں یہ امید تھی کہ آزادی کے بعد ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا لیکن یہ مسائل حل ہونے کے بجائے اور علج گئے اور امید و برا حسی خواب پھولا نہ ہو سکا عزیز ساتھیوں آپ کی زندگی میں بھی ایسے مراحل آئے ہوں گے کہ جب کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی ہوں گی لیکن وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور ملج گیا ہوگا ایسے مسئلے یا تجربے کو آپ بھی نظم کے شکل میں پیش کر سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم چاند تاروں کا بن اکیڈمک کوارڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام گوس توزی جمشے دالم ساونڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو پروڈکشن اور پریزنٹیشن اجیت ہورو پروڈکشن آسسٹنس ویم لیش چودری یہ پروڈکشن سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی پیش کش ہے